نوستکار دوستو یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سلاغت ہے ہمیں ابھی ابھی آپ کو بکانئر میں پریس کر رہے ہیں پائی پاس چوراہ سے بکانئر میں پریس کر رہے ہیں ابھی ہم پورا بکانئر قدر سے دکھائیں گے جہاں ہم جائیں گے وہاں قدر سے پورا دکھائیں گے آپ کو جب جب تائم نکلتی ہے تب تب گاؤں کی یا سہروں کی بھی رونک آگے سے آگے تیز بڑھتی جائتی ہے اور ہن ایک پرکار کے ساتھ بڑھتی جاتے ہیں روڑوں کی بھی چوڑا یہاں بہت کافی ہو چکی ہے ہر جگہ پر یہ بکانئر قدر سے بکانئر کے اندر لے چلتے ہیں آپ کو ہمیں کیا ٹرابیگ بھی ہے اور ویک نیر کے اندر جا رہی ہیں ابھی یہ در سے دیکھ رہے ہوں وہ جیپور ویکنئر یا دلی ویکنئر روڑ کا ہے جیپور ویکنئر یہ pensar بھی یہ اور بکانئر کے اندر یہ روڑ ظا رہی ہیں ہم ویکنئر کے اندر جا رہے ہیں ابھی ابھی ہم جو در سے دکھا رہے ہیں وہ بکانئر کے اندر لے چل رہے آپ کو یوٹیوب کے مz smg ہمارے چینل کرنا ویٹی بیلوگر سے جب بھی آپ نئے درسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ویٹی بیلوگر چینل سرچ کریے اور دیکھئے یہ ویٹی بیلوگر کا درسے ہیں ٹراپک ہے یہاں پر زیادہ تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹراپک ہے جاپور ویٹی بیلوگر روڈ کا درسے یہ ابھی ہم ویٹی بیلوگر میں پرویش کر چکے ہیں جو بھی درسے آئیں گے اور ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کا درسے ہم پورا یوٹیوب کے مادم سے آپ کو پورا دکھائیں گے یہاں بیشنون نگر میں پہنچ چکے ہیں یہ بیشنون نگر ہے بیشنون نگر ہے یہ بیشنون نگر سے آگے پرویش کر چکے ہیں بیشنون نگر کا درسے آئے ابھی ابھی ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کا درسے ہے وہ ہم آپ کو درسے کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ہے یہ بہت ہے کہ وہاں پر ہے یہ بیشنون نگر سے ہم آگے جا رہے ہیں جائپور بی کانیر ڈیلی بی کانیر روڈ کا درسے ہے ہمارے سامنے گاڑی جا رہی ہے اس کا نمبر ہے جیرو جیرو ٹو نائن یہ آگے ہے ناپاسر پھنٹا یہ ناپاسر پھنٹا ہے یہاں ناپاسر جا رہی ہے یہ روڈ پیسلی روڈ ہے وہ ناپاسر سے ہیں اور آگے یہ بی کانیر اندر جا رہی ہے ہم پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہمارے یوٹیوب کے مظم سے یہ جا رہے ہیں بی کانیر اب ہم جاں جا رہے ہیں وہاں کا درسے ہمیں پورا دکھائیں گے آپ کو سائیڈ میں جیسے چھوٹا موٹا مارکیٹ بھی ہے ٹرافیک بھی ٹھیک ٹھا گئے یہاں موپھلی کی پسل باہر اسی گاؤں کے اندر جبردست ایسی لیے موپھلی کی بھی ٹھیکپا یہاں جا رہی ہے پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ہمیں جا جا رہے ہیں وہاں وہاں کا درسے ہوں میں دکھا رہا ہوں یہ تلک نگر ہے دلک نگر کا درسی ہے دوستو یہ یہاں کوئی ہو سکتا ہے بیاس آدھی ہے رجائیاں بھی مل رہی ہے یہاں سردی کی موسم میں کیوں رجائیوں کی ضرورت پہلے ہوتی ہے ابھی آج کا موسم بہت کوڑے کا تھا دونر بہت تیز آ رہی تھی اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا پورا ویڈیو دکھیں گے ہم آپ کو جام جا رہے ہیں وہاں کا آپ جب بھی ویکنر آوگے تو ہم جو بھی یہاں جگہ کا نام لیتے ہیں وہاں جگہ پر آپ آ سکتے ہیں ابھی بھی آگے میوزیم چھو رہے آئے گا ایک جو سامنے والی جو بیلڈنگ دیکھ رہی ہے وہ بیکنر میں سب سے ہونچائی والی بیلڈنگ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہ بیلڈنگ ہے دوستو یہ بڑی جبردست بیلڈنگ ہے یہ لگ بگ کتنے منزل ہے وہ تو ہم کہنے سکتے ہیں لیکن بیکنر میں سب سے ہونچی عمارت یہ ہے یہ دکھا رہا ہوں میں سب سے ہونچی عمارت ہے یہ یہ بیکنر کا درچہ ہے دوستو ابھی بھی آگے یہ سانگلپور ہے دوستو یہ سانگلپور کا درچہ ہے بیکنر سانگلپور یہاں جو ہے یہاں ہے وہ سانگلپور کا ہے اب یہ بھی میں جہاں آپ کو یوٹیوب کے مجم سے دکھا رہا ہوں وہ پورا در سے دکھا رہا ہوں وہ جہپور سردار سے سردار سے ہے روڈ ہے بیکنر روڈ ہے جہپور روڈ ہے بیکنر روڈ ہے یہ ایک ہی روڈ ہے کہا ہی چلے جاؤ سردار سے چلے جاؤ یعنی رازگڑھ پلانی انسار یہ چلے جاؤ یہ روڈ میں ہے ہم ابھی وہ میں چال رہے ہیں گاڑی کے اندر ہیں اور یہ بیٹھان ہےMoans کدر سے کبھی ٹر XMLیں ہے یہاں پر بہتوں یاییی ہے ٹر وقت لیکن تھوڑی ٹر لیٹھا کیونکہ اسے تو جسے بیٹھان ہے وہ سٹیوں میں بیٹھانی ہے رضاستان کی سٹیوں میں جیسے نمبر آتا ہے جاپور بیٹھا ہے جیسرمہری ہے تو بیٹھانی ہے پرسی بیٹھا آئrelated لئے ٹر واتھ laptops ing ابھی بھی ہم آئے ہیں جہاں ویاس کالونی کا درسی ہے یہاں سے ویاس کالونی تھوڑی پڑتی ہے ویاس کالونی آئی ہے ابھی ہمیں ویاس کالونی سے آگے چل کپ گئے ہیں جو بھی اب آگے کا درسی دکھائیں گے وہ آگے آئے گا مجمو جو رہا ہے مجمو جو رہا ہے بہ کھنےر میں سب سے بڑا چھررایا ہے وہاں جیسے لوگ ہیں وہ جیسے PBM میں جانے والا وہ بھی وہاںیں رکھتا ہے اور جیسے کوٹ گھڑ جانے والا ہے وہ بھی مجمو جو رہا ہی اوترنا پڑتا ہے اور جیسے ناگورجورپور بس پکڑنی ہو تو وہاں بھی Whoopi überall مجمو جو رہا ہی اوترنا پڑتا ہے جو آگے میں جمچرائے آ رہے ہیں وہ بھی ہم دکھا دیں گے راج کے ڈھنگر مہا ویدالے یہ سب سے بڑا ویدالے ہے بیکنہر کے اندر یہ یہاں پر ہی ہے دھنگر بھی دالے ہے وہ یہاں پر ہی ہے بیکنہر کا ابھی ہم پورا نظارہ دکھا رہے ہیں جس روڈ پر چلتے ہیں اس کی روڈ کے درسے کا میں جو جو اسطان ہے وہ بتانے جا رہا ہوں سامنے گاڑیاں بھی مل رہی ہے گاڑی آگئی آگئے روڈ کروسنگ کر رہے ہیں ہوجیوں کی گاڑی بھی بگ رہی آگئے کیونکہ یہ بھی ڈکٹی پر جا رہے ہیں جوان ہیں سیما پہ یہ ارکسیاں کرتے ہیں جس کی یہ آگئے دوستو مل جم چھو رہا ہے آگئے کا جو درسے ہے میں دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے مل جم چھو رہا ہے جو بھی ڈنگر گڑے سردار سہر چورو تارانگر جاپور سے جو بھی یہاں آتی ہے وہ مل جم چھو رہا ہے جیسے کوئی کسی کو پی بیم جانا ہے یا زنگر جانا ہے یا کوٹ گیٹ جانا ہے تو وہ میوزیم چھو رہا یہاں اُتر جائے تھوڑا آگئے میوزیم چھو رہا ہے وہ سامنے ہی ہے ٹراپیک جام ہو گیا ابھی آگئے لائن کھلی ہے ٹراپیک ابھی کھلی ہے لال بٹی دکھ رہی تھی اس لیے لال بٹی جب چھو جاتی ہے تو وہاں کو روکنا پڑتا ہے اور ہری بٹی چھو جاتی ہے تو وہاں کو چلا دیتی ہے یہ میوزیم چھو رہا ہے دوستو اس سے نہ کی بھی آگئے گھڑی جا رہی ہے ہمارے سامنے یہ میوزیم چھو رہا ہے ادھر جو روڑ جا رہی ہے وہ جونہ گھڑ جا رہی ہے یہ روڑ اور یہ جا رہی ہے ابھی آگئے گھڑا گھڑ چھو رہا ہے لال گھڑ بسڈا لال گھڑ ریلوائی سٹیسن ہے یہ روڑ جا رہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں وہ آگے کا در سے اور دکھائیں گے جیسے گھڑا گھڑ چھو رہا ہے یہ پھوڑی بھائیوں کی گاڑی ہے وہ ہمارے آگے ہوئی تھی کئی دور سے وہ آگی ہی بھگ رہی ہے لگتا ہے کوئی ڈوٹی پر جا رہے ہیں یہ میوزیم چھو رہے سے اور گھڑا گھڑ چھو رہے کے بیچ کا در سے یہ آگے چل کریں گھڑ چھو رہے آئے گا وہاں کا در سے ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ہمارے یوٹی بھلو گھڑ چھو رہے ہیں میکنہیڈ کا در سے یہ ہے ابھی ابھی میں لکھانے جا رہا ہوں ساپ سپائی ہو رہی ہے نگر پریشت کا کام ہے سپائی کروانے کا اچھی سپائی ہو رہی ہے اچھے یہاں پر پریہ برن کی سوئی دائے برکس لگائے ہوئے ایبن بیوا کا یہ بکانہیر کی سپائی کا سادن ہے بہت سپائی ہے یہاں پر روڈ پر ساپ سپائی اچھی طریقے سے ہیں آگے یہ گنگا نگر چھویا یہ ہے گنگا نگر چھویا یہ ہے گنگا نگر چھویا یہاں پر ساری ادھر ادھر جانے والی نگا نگر چھویا یہ بسیں بھی یہاں ہی رکھتی ہے سردار سہر راتنگر ڈنگر پیلانی رازگر یہ بسیں بھی یہاں ہی رکھتی ہے یہ گنگا نگر چھویا بس سٹینڈ ہے یہاں یہاں بسیں ساری کی ساری یہاں پر رکھتی ہے اور یہاں پر ٹرافیک بہت کب ہے ہم جو در سے دکھا رہے ہیں یہ بکانیر میں گنگا نگر چھویا ہے بہت سوید ہے یہاں پر بیڑ کاتھی ہے کاتھی بیڑ ہے یہاں پر بیڑ کاتھی ہے گنگر چھویا کتھر سے دوستو میں آپ کو ہمارے یوٹوپ کے مام سے دکھا رہا ہوں وہی بھی گنگانگر چورائے قدر سے بکانہر میں بہت کپی ٹرابی کا یہاں پر ہے یہ آگے ہم نے جیسے گزنیر روڈ پکڑ لی ہے یہ گزنیر روڈ ہے دوستو ہم گزنیر روڈ جا رہے ہیں یہ گزنیر روڈ جیسرمہر روڈ ہے یہ ابھی ابھی ہم جو در سے دکھائے ہیں وہ بکانہر کا دکھائے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے سبسکرائبر کرنا ہے دوست جائے ہند